سوشل ڈیوینس سوشل کا کیا مطلب ہے؟ سماجی اور ڈیوینس کا مطلب ہوتا ہے انحراف اور ایک اور ٹرم ہوتی ہے سوشل کنٹرول سوشل کنٹرول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ معاشرہ دی یا پھر سماجی کنٹرول وہ ایک ایسا کنٹرول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اپنے معاشرے کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے ایک واحدہ زوابت کی پبندی کریں لیکن اگر معاشرے کے اندر کوئی شخص معاشرے کے ایک وائدہ زوابت کی پبندی نہیں کرتا تو اسے کہتے ہیں سماجی انحراف یعنی کے سوشل ڈیوینس سوشل ڈیوینس دراصل ایسے ایکشنز یا پھر ایسا بیہیویور ہوتا ہے جو کہ معاشرے کے بلکل خلاف ہوتا ہے جیسے کہ اگر ایک بچہ ہے وہ بتمیزی کے اوپر اتر آئے تو والدین کو اچھا فیل نہیں ہوگا ان کو برا فیل ہوگا اور والدین کوشش کریں گے اپنے بچے کی اس روئیہ کو کنٹرول کرنے کی کیونکہ اس قسم کا جو روئیہ ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہر شخص جو ہے اس بچے کو اچھا نہیں سمجھے گا اور یہی سمجھے گا کہ اس کے والدین نے اس کی اچھے سے تربیت نہیں کی اس لیے اگر ایک بچہ بتمیزی پر اترتا ہے تو پھر اس کے جو والدین ہیں وہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں جو کہ ایجنسی ہے سوشل کنٹرول کی کہ والدین وہاں پر ایک اہم کردار ادا کریں اس لیے اگر ہمارے سماج کے اندر موجود کوئی بھی شخص ہمارے سماج کے قوائد زوابط کے مطابق نہیں چلتا اس سے انحراف کرتا ہے تو جو سوشل کنٹرول کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں جس میں ہماری فیملی وغیرہ بھی آتی ہے تو یہ ان سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں یعنی کہ جو معاشرے کے اندر موجود لوگ ہیں وہ معاشرے کے قوائد زوابط کی پبندی کیوں نہیں کرتے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجوہات ہے سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے لیک ان سوشلائزیشن اب سوشلائزیشن کیا ہے معاشرت ہے کہ معاشرے میں رہنے کا طریقہ کر کیا ہے زندگی گزانے کا طریقہ کیا ہے تو اگر ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر موجود لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ نہ بتائیں تو اسے کہتے ہیں لیک ان سوشلائزیشن کیونکہ اگر ہماری سوشلائزیشن اچھی ہوگی تو ہمارے معاشرے کے اندر اچھے شہری پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر ہماری سوشلائزیشن اچھی نہیں ہے ہم لوگ معاشرے کے اندر مجود لوگوں کو ان کوائدر زوابت کی پابندی کرنا نہیں سکھاتے تو معاشرے کے اندر مجود لوگ انحراف کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی مرضی کے مطابقی چلنا شروع ہوتے ہیں اسی لیے جو سب سے اہم ذیمہ داری ہے یہ والدین کے اوپر ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ سکول کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سوشلائزیشن کے بارے میں بتائیں یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے یہ اصول ہیں یہ ایک وائدر زوابت ہیں اور اس کے مطابق ہی آپ نے چلنا ہے اس لیے اگر والدین یا سکول بچوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتائے گا تو بچہ ان اصولوں کے بارے میں نہیں چلے گا اور اسے ان اصولوں کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا اور اس طرح بچہ جاوہ سست ہو جائے گا اور وہ ان کامک کے اندر کو تاہی بڑھتے گا دوسری کوئس ہے ریجڈ اب ریجڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے سکتی اب اگر ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہت سخت قانون موجود ہیں لیکن ان قانونوں کے اوپر اگر عمل پیرا نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک مین ریزن ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر چوری کے لیے قانون بھی موجود ہیں لیکن یہ کہ اگر چور کو نہ بکرا جائے چور سرے عام جا ہے وہ پھر رہا ہو گلیوں بزاروں کے اندر قانون موجود ہے لیکن یہ کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی اس کے اوپر سخت ہی کرنے والا نہیں ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگ چوری کرتے ہیں معاشرے میں لوگ قتل کرتے ہیں معاشرے میں لوگ بتمیزی کے اوپر اتر آتے ہیں اس کے بعد ہے انپاپولر سوشل لاز جس کا کیا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ ہمارے ملک کے جو سماجی قوانین ہیں تو بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ جو گورمنٹ ہے وہ لوگوں کے اوپر ایسے قانون بنا دیتی ہے جو صرف گورمنٹ کے مفاد میں ہی ہوتے گورمنٹ کو بتا ہے کہ اس قانون سے ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے لیکن یہ کہ اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں وہ احتجاج کرنے کے اوپر اتر آتے ہیں تو جو احتجاج کرنا ہے وہ بھی سوشل ریویانس ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے احتجاج نہیں کرنا چاہئے لیکن یہ کہ لوگ احتجاج کریں گے کیونکہ ایسے قوانین بنائے گئے جو کہ ان کے فائدہ کے حق میں نہیں ہیں جیسے کہ اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن یہ کہ لوگوں کی تنکھائیں بہت کام ہیں تو جتنی ان کی پیمنٹ ہے اس کے اندر ان لوگوں کا گزارہ نہیں ہوتا ہے اس لئے لوگ جو احتجاج کرنے کے اوپر اتر آئیں گے کہ ہمارا یہاں تو ہماری پیمنٹ جو ہے اس کو برہایا جائے یا پھر جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے اس کے بعد جو فورت کاز ہے وہ ہے ایکسٹر آرڈنری ایکسپلائٹیشن اس کا کیا مطلب ہے گیر معمولی استحصال کہ اگر کوئی قوم ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم ہوتا ہے تو لوگ اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ظلم کے خلاف لوگ جو ہے اپنی آواز اٹھاتے ہیں تاکہ دوسرے ملکوں کو بھی پتا چل سکے یہاں پر کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے جیسے کہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ اب تک بھی احتجاج کرتے ہیں فلسطین کے لوگوں کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ اب تک بھی اپنی ازادی کے لئے احتجاج کریں کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسی لئے لوگ جو ہے احتجاج کرتے ہیں اس کے بات ہے کلچرل انویین اس کا مطلب کہا ہے ثقافت کے اوپر حملہ یا ثقافتی یلگار اب ہمارا معاشرہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ پاکستان کا دیکھ لیں یا پھر انڈیا کا تو ہمارے اوپر ویسٹرن کلچر بہت چھا گیا ہے ہم لوگوں کو ویسٹرن کپریں ویسٹرن کھانے بہت پسند ہیں تو اسی لئے ہم لوگ جو ہے اپنی ثقافت سے دور چا رہے ہیں ہماری جو ثقافت ہے ہم لوگ اس سے بالکل انحراف کر رہے ہیں تو کیونکہ جو بیرونی چیزیں ہیں ان کا اثر ہمارے پر زیادہ آ گیا ہے اسی لئے یہ آتی ہے ساری چیزیں کلچر انویزن کے اندر تو سوشل ڈیویانز میں ہیں لیکن سوشلائزیشن دوسرا ہے ریجرڈ اور تیسرا ہے انپاپلر سوشل لاس تو اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہے پانچ اس کی وجوہات اس کے بعد ہے سوشل کنٹرول یعنی کہ سماجی اختیار کے کون کون سے طریقے ہیں پہلے ہے یہاں پر انٹرنل سوشل کنٹرول تو جب ایک انسان پیدا ہوگا تو وقت اس کا پہلے اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزرے گا اس کے بعد کچھ وقت اس کا سکول والوں کے ساتھ بھی گزرتا ہے تو ہمارا جو خاندان ہے اور جو ہمارے سکول والے ہیں یہ ہم سب کو ہمارے معاشرے کے جو قواعدہ زوابت ہیں ان کی پبندی کرنا سکھاتے ہیں ہمارے معاشرے کے کیا عدوات آپ ہیں کہ ہم نے جوہوروں کی عزت کرنی ہے چھوٹوں کا بھی ہم لوگوں نے احترام کرنا ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے چوری نہیں کرنی تو کسی بھی قسم کی اگر کوئی لیمٹ ہے تو ہم لوگوں نے اس لیمٹ کو کروس نہیں کرنا انٹرنل سوشل کنٹرول کے اندر ہمارا خاندان اور جو ہمارا سکول ہے یہ ایک بچے کو کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایکسٹرنل سوشل کنٹرول ایکسٹرنل سوشل کنٹرول کے اندر کہ معاشرے سے جو لوگ دور جاتے ہیں ان کو جو ہے زندگی گزانے کا صحیح طریقہ وغیرہ بتایا جائے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ مذبت انداز بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ منفی انداز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ایک انسان کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو ایک انعام وغیرہ دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ انسان کوئی اچھا کام وغیرہ نہیں کرتا تو اس کو سزا دی جاتی ہے جیسے کہ بچے ان کے اکثر اچھے محق ساتے ہیں تو ان کو گھر والے انعام دیتے ہیں لیکن یہ کہ اگر بچہ اپنے سکول کے اندر شور وغیرہ کرتا ہے تو ٹیچر اس کو سزا وغیرہ دے گی تو یہ چیزیں ایکسٹرنل سوشل کنٹرول کے اندر آتی ہیں اس کے بعد ہے انفارمل سوشل کنٹرول جس کو مطلب ہے گئے رسمی سماجی ایک تیار اب ہم لوگ اگر کسی انسان کو غلط کام کرتا ہوا دیکھیں تو ہم لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ کسی دوسری انسان کو اچھا کام کرتے ہو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس اچھے کام کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں تو جو ہماری تعریفی مسکرات ہوتی ہے دوسری لوگوں کو شاباش دینی ہوتی ہے یہ چیزیں ساری انفارمل سوشل کنٹرول کے اندر آتی ہیں تو جو انفارمل سوشل کنٹرول ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے ہمیں دوسروں کی جو اشارہ ہوتے ہیں انہی سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس انسان نے ہمیں ایک اچھی سمائل دی ہے اس کا مطلب ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر ہمارے پر تنظر تنقید کی جائے ہمارے معاشرے کے اندر تو ہم لوگوں کو خود ہی گلٹ فیلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے مجرم ہیں اور ہم نے یہ والا کام اچھے سے نہیں کیا اور ہمیں اس کام کو دوبارہ کرنا چاہیے اس کے بعد ہے فورمل سوشل کنٹرول فورمل سوشل کنٹرول قرد میں ہم لوگ کہتے ہیں رسمی سماجی اکتیار تو جب کوئی بھی فرد ہے یا کوئی بھی گروہ ہے اگر وہ ہمارے معاشرے کی کنٹرول کے پرواہ نہیں کرتا ہے ہمارے معاشرے کے قواعدہ و ضوابط کے منطابق نہیں چلتا تو اس کے لئے کسی بھی ملک کے اندر کریمنل جسٹری سسٹم ہوتا ہے اور یہ جسٹری سسٹم ہوتا ہے یہ قوانین کے برے میں بتاتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ معاشرے کے قواعدہ و ضوابط کی پبندی کر سکے جیسے کہ معاشرے کے اندر پولیس ہوتی ہے اس کے علاوہ دارے ہوتے ہیں عدالتیں بغیرہ ہوتی ہیں تو اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے یا مچوری کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کسی قسم کی کوئی ایرگلر اس کے جو کچھ کام ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز اس قسم کی ہوتی ہیں تو اس شخص کو براہ راست کے اوپر لانے کے لئے ملک کے اندر پولیس مجود ہے جہاں پر آتا ہے سیمی فورمال سوشل کنٹرول جیسے کہ فورمال سوشل کنٹرول کے اندر پولیس تھی ملک کے اندر عدالتیں وغیرہ تھی جو کہ لوگوں کو ایک راہ پر لانے کے لئے جو گامزن ہو جاتے ہیں تو سیمی فورمال اس کے اندر پولیس بھی ہوگی اس کے اندر عدارے وغیرہ بھی ہوگی لیکن ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کو یہ پتا ہوگا کہ فلان شخص کا رویہ بہت اچھا نہیں ہے بہت برا اس کا رویہ ہے تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فرد کو معاشرے کے اندر سزا دی جائے اور اس کو ایک راہ کے اوپر لائے جائے تو اس کے لئے جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں موجود اس کے لئے جو حسد طالع کی جملہ آسمین وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لئے افسران وغیرہ جو پبلک سکول وغیرہ یہ ملکل کام کرتے ہیں تاکہ اس فرد کو سزا دی جائے اور اس کو ایک راہ کے اوپر لائے جائے اس کے بعد جو ایک اور ٹاپک ہے وہ ہے سینٹرل رول آف سکول اینڈ ٹیچر انڈیویلپن سوشل کنٹرول کہ سوشل کنٹرول کو ڈیویلپ کرنے کے لئے ٹیچر اور جو سکول ہے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں ہمیں پتا کہ سکول کے دو اہم کام ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سکول کے نمجود جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان سب کو انہوں نے تعلیم دینی ہے دوسرے سکول کے یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو معاشرے کے عدبہ داب کے بارے میں سکھانا ہوتا ہے اس کے علاوہ سکول میں بچے جو ہیں مختلف قسم کی سکلز وغیرہ بھی سیکھتے ہیں بچے پڑھنا لکھنا اس کے علاوہ ساکتہ وغیرہ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو جو معاشرے کے اندر جو کام کرنے والے ہونر ہوتے ہیں جو سکلز ہیں وہ بھی بچوں کو سکھائی جاتی ہے جس سے جو انسانی جو پیداور اصلاحیتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سکول سے ڈیویلپ ہوتی ہیں یعنی کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ڈیویلپ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی اچھی سکلز ہوتی ہیں اس لئے جو معاشرہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے سکول میں بچوں کو سچ وغیرہ کے بارے میں سکھائی جاتا ہے ان کو حمدردگی کے بارے میں سکھائی جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں جو محبت کے بارے میں بھی سکھائی جاتا ہے تاکہ بچوں کی اچھے سے نشن نہ ہو سکے ان کے اندر کسی بھی قسم کی کسی کی اخلاف نفرت وغیرہ نہ ہو ان کے دل میں اب سکول جو ہے اس لئے اس کو ایک چھوٹا سا معاشرہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مختلف قسم کے طلبہ وغیرہ موجود ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے بچے بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ایک دوسرے کے احساسات کو سمتے ہیں انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کس قسم کی ذمہ داری ہیں اور ان کو انہوں نے کیسے سرانجام دینا ہے اس لئے سکول جو ہے بچے کے لئے ایک پہلا شہری معاشرہ پیدا کرتا ہے اس میں بچے اپنے فرائز کے بارے میں سمجھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ایک ذمہ دار شہری بننا ہے اور اس کے لئے اس کے اوپر کون کون سے حقوق و فرائز ہے تو بچہ ان معاشرے کے قوائد زوابت کے بارے میں ان حقوق و فرائز کے بارے میں بہت اچھے سا سمجھتا ہے بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اسے کس قسم کی مسائل کا سامنا کرنا ہے اس لئے سکول جو ہے بچے کو معاشرے کے اندر آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں جو پیش ہونے والے مسائل ہوتے ہیں اس کے لئے بچے کو تیار کرتا ہے اس کے بعد ہے کہ ٹیچر جو ہے اپنا رول کی اس طرح سے ڈیویلپ کرتے ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں یہ بہت تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں یہ بہت باشور لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے نظام کو بھی بدلنے کا ایک طریقہ رکھتے ہیں تو ایسا معاشرہ جہاں پر لوگ ایجوکیلٹی نہیں ہیں وہاں پر جو ایجوکیشن ریٹ ہے یہ بہت کام ہے تو وہاں پر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے کون سے حقوق ہیں ہمارے کون سے فرائز ہیں تو ایک جو ٹیچر ہے وہ ہی بچوں کو صحیح سے گائل کر سکتا ہے کہ معاشرے میں یہ قوائد و زواپت ہیں یہ معاشرے کے حصول ہے اور آپ کو انہی حصولوں کے مطابق ہی چلنا ہے جیسے کہ طلبہ کو جو سکھانے والے ہیں وہ ان کے اسازہ ہی ہوتے ہیں تو اسازہ جتنے زیادہ تعلیم یافتہ اور جتنے زیادہ باشور ہوتے ہیں بچے اتنا ہی اچھے سے سیکھتے ہیں کیونکہ بچوں کو جس قسم کا ہم لوگ محول دیں گے بچے اسی محول کو اثر ہی قبول کر لیتے ہیں